بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے تو بسے ٹھیک ہے میں عبدالمنان اور آپ دیکھیں یوٹیوب جنرل عبدالمنان ویلوگ امید کہتا ہوں آپ سب دوست خیر کریر تھے ہوں گے کل ایک محرم صاحب اس حباقیہ ہوا گیا کہ شام کو موسن خراب ہونے والا تھا اوپر سے بادل وغیرہ بھی آگئے تھے میں نے سوچا کہ آج جو نہ میں جلدی جاؤں گا بادل بارش نہ آیا ہمارا راستہ کچھا ہے اس لئے میں نے کا راستہ بند نہ ہو جائے جیسے میں نے تھوڑا شش کی کہ جاتا ہوں گا پھر توکان اپنی کو بند کر کے گھر جاتا ہوں گھر جاتا ہوں تو ویسے کسٹومر آگئے تو مجھے دیر لگی تو میں نے دیر سے اندھاری ہو گئی اندھاری میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں کہیں سے کچھے والے لوگ یہ بہت سارے خوف سے ہمارے پنجاب کے علاقے بارڈرے ہوئے ہیں تو کہیں کچھے والے آ کرنا ہمیں اٹھانے جائے وہ ڈیمارڈ کرتے ہیں پھر پیسوں کی پیسے دینے پڑتے ہیں پھر میر مار پیڑ کرتے ہیں اس لئے مجھے بھی ڈر تھا کہ اوپر سے بارش نہ آ جائے تو وہ ڈر بہت بڑھ گیا اوپر سے تو میں نے جلدی کوشش کی جلدی ویسے جو اندھیرہ ہو گیا زیادہ تو میں نے کوشش کی ہے چلتے ہیں اپنے گھر کی طرح تو کسٹومر کو کچھ کو جواب دیا کچھ کو میں نے اس کو کام کر دیا جیسے میں چلا جا تو بیچ میں تھوڑے دکان ہے ہماری علاقے میں تھوڑے پیچھے چوک سے نیچھے تو میں نے یہاں وہاں پہ تھوڑا سعودہ لیا سعودہ لیتے ہی میں بیچ راستے میں ہماری علاقے تھوڑا جا روئی ایسے مطلب ویران پڑا ہوا ہے راستہ بیچ میں تقریباً دو تیئے کلومیٹر راستہ ویران ہے نہ کوئی ابادی ہے نہ کوئی کوشش نہیں ہے ایسے روئی تو وہاں سے مجھے تھوڑا دکھ لگتا تھا اس لیے جیسے میں وہاں کسٹمر آگے تھے تو میں سوچا جیسے میں چھ سات ماہ پہلے ہماری وقت پر ہوئی تھی وہاں پہ تو زیادہ نہیں ہوئی تھی وہ اس نے ڈاکو والا بیس بطل کر اوپر موہ پر کالا کپڑا اوپر ڈال دیا اس نے ٹوپی پہن لیا کپڑے کھینچ کے بان دیا جیسے میں وہاں پر پہنچا تو ہمارے بائک ہمارے بائک آگے سے اس نے خیر لیا تو وہ کار تھی اس کے پاس محران میرے پاس بائک تھی تو میں نے سوچا یہ کون ہے مجھے ڈر اور لگ گیا اس نے کہا رکو ایک میری دل کی مینڈ تھی میں بھاگتا ہوں ہمارا گھر سوڑا جا دور ہے بھاگتا ہوں میں پہنچ جاتا ہوں لیکن میں رک گیا کہ اس پاس کار ہے وہ مجھے پہنچ جائیں گے جیسے ہی رکا وہ نیچے اترا میں بتانے والا اور بولنے اور بتانے میں فرق ہے تو میرا ٹمپریشہ اتنا ہی ہو چکا تھا کہ میں آج نہیں میرا جنا پیچھے تھے جنا بیس پچیس لاکھ میں انتظار کر کے بیٹھیں میں آج گیا کچھے کے علاقے میں تو اس نے پوچھا ہاں بھئی کون ہوتے ہو میری جنا سانس بڑھ لی تھی میں نے زہر سے کہا ہمیں کہ میں عبدالمنان میرا نام ہے وہ پوچھتے کچھ اور تھے میں جواب میرا اور نکلتا تھا تو ایسے کرتے کرتے اس نے تقریبا ہوں پندرہ بیس منٹ اس نے تنگ کیا مجھے تو اس نے پوچھا آپ کون ہوتے ہو کیا کام کرتے ہو کہاں سے آ رہے ہو یہ وغیرہ وغیرہ پوچھنے لگے تو میں نے اس کو جنا کچھ سچ بتایا کچھ جھوٹ بتایا بتاتے بتاتا میں نے کہا آپ کون ہو آپ اس طرح کیوں آگئے ہو ہماری علاقے میں جوانا کچھ نہیں ہے تو ہاں کھڑے رہے تو وہ اس نے پانی دیا پانی میں سے جیسے پیا پی کرنا میں بیٹھا تھا میں نے کہا مزاک کی بھی حد ہوتی ہے میرے آنکھوں سے آنسو آگئے اس نے جوانا گلے لگا دیا آپ مینٹ کہا جاتے آپ ایسے یہ وہ میں نے کہا مزاک یہ دل والا بندہ ہے یہ وہ میں نے کہا اوپر سے مجھے خوف تھا کہ آپ کہیں میں کچھے والے سے نہ اٹھا جائیں مجھے اوپر سے بھارش کا خوف تھا اوپر تیسرا یہ خوف آپ کا ہو گیا میں نے کہا یار حد والی بات ہے میں نے اس سے نراض ہو گیا پھر اس نے جوانا مجھے تسلح دیا تنشن نہ کریں میں یہی کہہ رہنے والوں میں کراچی رہتا تھا کراچی سے ابھی میں نے نیو گاڑی لیا سرپریز دیں ایسے سرپریز کوئی دیتا ہے جو جیسے آپ دے رہے ہیں میری دکان پر آجاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں فون کر لیتے کم از کم میں گاڑی لیا آپ کا باہر ہے دعوت کھانے میں نے دکان پر رکے تھے آپ سودا لیا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ منان بھئی آ رہا ہے تو میں نے آپ کا پیچھا کیا تو یہی پر ہم دماغ ہم نے سوچا کہ بہت کے ذات پرنک کرتے ہیں تو ایسا پرنک ہوتا ہے آپ دیکھ لیں امید ہے تو یہ ویڈیو وہ بھی دیکھ رہا ہوگا اللہ کے لیے آج کے دن جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن ایندہ کے لیے ایسا پرنک کو میرے ساتھ بکیا اور کسی کے ساتھ بھی نہ کیا کریں تو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب موکا میں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ نے اس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں